ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پیغمبر کے ایک صحابی نے اس آیت کے بارے میں پیغمبر سے سوال کیا تو پیغمبر گریہ فرمانے لگے اسی صحابی آیت کے بارے میں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج قبروں سے نکلو گے تو جس وقت حضور سے سوال ہوا اس کے متعلق تو حضور گریہ فرمانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑا اہم سوال کیا ہے پھر فرمانے لگے کہ قیامت کے دن لوگ دس گروہ میں تقسیم ہوں گے دس گروہ میں قیامت کے دن لوگ دس گروہ میں تقسیم ہوں گے وہ کہ جو قبروں سے نکلیں گے یہ دس گروہ میں ہوں گے اول جھوٹی خبریں بیان کرنے والے یہ جو جھوٹی خبریں بیان کرنے والے ہیں یہ بندروں کی شکل میں قیامت کے دن آئیں گے انسان ہوں گے لیکن یہ انسان کی صورت میں قبروں سے نہیں اٹھیں گے بندروں کی شکل میں قبروں سے اٹھیں گے کون؟ جھوٹی خبریں دینے والے کوئی بات کچھ تھی بیان کچھ ہو رہا ہے ماں ملا کچھ تھا ماں بیان کچھ کر رہے ہیں چھوٹی سی بات تھی اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیا ایک ہنگامہ جھوٹی خبریں بیان کرنے والے بندروں کی شکل میں آئیں گے حرام خور حرام خور یہ سوور کی شکل میں اٹھیں گے حرام خور سوور کی شکل میں اٹھیں گے قیامت کے دن کیسرے ناحق قاضی جو جھوٹے اور غلط فیصلے سناتا تھا یہ غلط فیصلے سنانے والا قاضی اندھا اٹھے گا دنی قیامت کے دن کہ دنیا میں تم کو اللہ نے آنکھیں دی تھی لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کس کا حق اور کس کو دے دیا تم نے لہذا جو خلط فیصلے سنانے والا قاضی ہے یہ اندھا اٹھے گا قیامت کے دن چوتھے مغرور اور گھمنڈی یہ گونگا اور بہرا ہوگا نہ کچھ سن سکے گا نہ کچھ بول سکے گا کتنی بڑی قیامت ہوگی کہ یہ آہ بھی کرنا چاہے گا تو آہ نہیں کر سکے گا گونگا اور پہرا محشور ہوگا پانچویں سود خور سود کھانے والے یہ جو سود کھانے والے ہیں یہ الٹے آئیں گے سر کے بل ان کو لائے جائے گا پہروں سے لٹکا دیے جائیں گے اور پہروں سے لٹکا کہ ان کو قیامت کے دن محشور کیا جائے گا یہ ہیں سود خور سود کھانے والے انہوں نے دنیا میں سود کو کاروبار بنا رکھا تھا شٹے آلمِ بے عمل بے عمل آلم سب کچھ سیکھا سب کچھ جانا لیکن عمل کچھ نہیں جانتا ہے کہ نماز واجب لیکن نماز نہیں پڑھتا جانتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن حرام سے نہیں بچھتا جانتا ہے کہ یہ واجب ہے لیکن واجب کو انجام نہیں دیتا بے عمل آلم یہ جو بے عمل آلم ہے یہ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو کاٹتا ہوا آئے گا اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے چباتا اور کاٹتا ہوا آئے یہ محشور ہوگا بے عمل عالم پڑوسی کو عذیت دینے والا پڑوسی کو عذیت دینے والا پڑوس میں کوئی دوسرا انسان رہ رہا ہے وہ بشارہ کچھ کمزور ہے کسی لحاظ سے اس کو عذیت دے جا رہا ہے نیچے ہمارا فلیٹ اوپر کسی دوسرے کا فلیٹ ہے ہمارے نیچے کسی اور کا فلیٹ ہے اس کو عذیت دے رہے ہیں نیچے والے کو ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں یہ پڑوسی ہیں ایک ہی سوسائٹی ہے لیکن کسی کا خیال نہیں کسی کا بات نہیں عذیت دے رہے ہیں دوسرے کو ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں پڑوسیوں کو عذیت دینے والے یہ پیر کٹے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن قیامت کے دن یہ لائیں گے ان کے پیر نہیں ہوں گے اب پیر نہیں ہوں گے تو کیسے چلیں گے یہ کیسے رگڑ رگڑ کے آگے جائیں گے یہ پیر کٹے ہوئے محشور ہوں گے آٹھ میں ادھر کی ادھر لگانے والا چغل خور ادھر سے سنی اس نے تو اپنا سمجھ کے اس کو بیان کیا تھا وہ گیا ارے ہو تم کو معلوم ہے اما تم کو پتہ ہی نہیں فلاں بھائی یہ کہہ رہتے تمہارے لیے وہ ادھر سے وہ بشارہ نے اچھا بیان کیا اور جا کے ادھر جڑ دیا اس نے دو بھائی جو محبت سے رہ رہے تھے ان کو لڑا دیا اس نے جو دو مومن جو آپس میں محبت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے کلام کرتے تھے تو اس نے حسد اور اختلاف کا بیچ ڈال دیا دو پڑوسی جو آپس میں محبت سے رہتے تھے ان کے درمیان میں اس نے درار کھڑی کر دی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر یہ جو چغلخور ہے ادھر کی ادھر کرنے والا ادھر کی ادھر کرنے والا یہ کیسے آئیں گے یہ آتشی لکڑیوں کے اوپر لٹکے ہوئے آئیں گے آتشی یعنی آگ کی لکڑی جلتی ہوئی لکڑیوں کے اوپر ان کو لٹکایا جائے گا اور جلتی ہوئی لکڑیوں کے اوپر لٹکا کے ان کو لایا جائے گا محشر کے میدان میں یہ اس طریقے سے محشور ہوں گے عیاش اللہ نے دولت دی ہے مال دیا ہے سروت دی ہے باقی اور سارے اسباب اگر دیئے تو عیاشی نہیں عیاشی کے لیے نہیں دیا ہے اس نے عیاشی شروع کر دی نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا اور پارٹیاں ہو رہی ہیں اور سب کچھ چلا ہے اس میں سب کچھ جائز ہو گیا اس میں عیاش یہ جو عیاش قسم کا انسان ہے یہ مردے سے زیادہ بدبو دیتا ہوا قیامت کے دن اٹھے گا جیسے مردے میں بو نہیں آتی ہے اور قریب کوئی انسان جانے ہی سکتا قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو یہ مردے سے زیادہ بدبو دے رہا ہوگا یہ عیاش مستقبر یہ دسوان ہے آخری مستقبر جو جس کو کہتے ہیں کہ اترانے والا بہت زیادہ اترار ہیں اور اکڑ کے چل رہے ہیں جہاں لگ رہا ہے کہ زمین پھار ڈالیں گے یہ جو مستقبر ہے قیامت ہے قیامت اور قیامت واقعی قیامت ہے قیامت کو ہم معمولی نہ سمجھیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ حمد سے لے کے اور سورہ ناس تک کتنی جگہ کے اوپر موت اور قیامت کا ذکر کیا ہے قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھائے جاؤ گے یہ قیفیت ہوگی ایسے نام آمال دیا جائے گا یہ سوال ہوں گے تم سے یہ قیفیت ہوگی انسانوں کی ماں بیٹے کو پکارے گی بیٹا ماں کو پکارے گا کوئی کسی کی سننا رہا ہوگا افرا تفریق عالم ہوگا کیا قیفیت ہوگی قیامت کے دن